السلام علیکم گائز تو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو یار آج موسم ٹھنڈا تھا تو خوشگوار موسم ہوا تھا تو میں نے سوچا یار آج چپس بنایا تو میں نے کہا چپس بناتے ہیں تو آج ہم آپ کو چپس کی ریسپی دکھاتے ہیں اور آدے چپس یہاں پہ فرائی ہو رہے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم پکائیں گے پکوڑے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ابھی یہ چپس وہ کر رہے ہیں تو یہ دکھاتے رہیں گے مزا ہے گا آپ کو اس لئے یہ آپ کو سفیت دکھ رہے ہوں گے ہم نے اس میں مثالیں نہیں ڈالے ہم نے صرف اس میں ڈالا ہے نمک تاکہ ہم وہ کر سکیں کہ یہ لیس کی طرح چپس بنا سکیں تو اس لئے ہم نے اس میں صرف ڈالا ہے نمک تو یہ لیس کی طرح ہو جائیں گے اور ہم پھر آپ کو دکھائیں گے یہ فرائی پینٹ پہ پاک رہے ہیں اور پک رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم پکا رہے ہیں تو یہ بھی فرائی ہو رہے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو ہمارے موں میں پانی آ رہا اس کو دیکھ دیکھ کے دل کرتا ہے اسے نکال کے کھالے میں یہ تیار ادھر سے چپس بن رہے ہیں ادھر سے پکوڑے بھی بنا رہے ہیں ہم وہاں ساتھ ساتھ تو یہ پکوڑوں کا مثالہ تیار ہو گیا اب ہم پکوڑے بنتے ہوئے دکھائیں گے آپ کو ادھر سے ہمارے چیز فرائی ہو رہے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں بیسن تو اس کو ہم مسالہ ڈالیں گے تو گائز یہ ہو گیا مسالہ تیار اس میں ہم نے پہلے پہلے ڈالے آلو آلو کاٹنے کے بعد پھر ڈالے یہ سبز دھنیا سبز مرچیں اس کے بعد ڈالے پیاس تو اب یہ مسالہ پورا کپیو پورا تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو پکاتے ہیں پکوڑے بنیں گے آپ کو وہ دکھاتے ہیں ہم نے اس میں فرائی پین میں یہ ڈال دیئے ہیں تو یہ ابھی تلنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے چھوڑے رہے ہیں پکوڑے پک رہے ہیں اور یہ پک چکے ہیں اور ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کھانے کا تو دکھاتے ہیں آپ کو تو ویورز ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اور ہم کھائیں گے ابھی یہ پکوڑے پک چکے ہیں اور چپس پک چکی ہے اور یہ سلاد اور یہ کیچپ ہے اور ویورز آج کا ویلوگ کرتے ہیں اور جس بھائی کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو کمیٹ کرنا تو سب بھائیوں کو لفی ہو گیا ہوکے ہو گیا